رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی یہ دیکھئے گا یہ ہے سینٹری نمبر چھے اور قویسٹن نمبر ستائیس اس میں کیا لکھا ہے کہ within the is less of five rivers to one اس کا آج دو نے نیچے انواد کیا ہے another sign five rivers to one is the Punjab state of India where five rivers follows and it is named on the even century this question 75 پروز یہ کہنا چاہا ہے اس نے کہ انواد کرتا جیسے گیتا جی کے جو مول پارٹ میں لکھا ہے اس کا ارث کچھ اور ہے انواد کرتا ہے اس میں جیسا بھی اس کی اپنی بدھی کہاں کام کر رہی ہے اتنا ہی بتا رہا ہے اب اس میں اس نے یہ کہا ہے ناسٹریتم اس نے اپنے پڑا پڑا تھا کہ سن دو ہزار چھے میں وہ سائرن سالائن سائرن سالائن کو انہوں نے آگے بتایا ہے اس کا ارث کیا بنتا ہے سائرن وہاں نے پورے وصوے کا اور سالائن کا ارث لکھا ہے اس کے اندر کہ ایک چاند کا دیوتا ہے یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے سالائن یعنی ایک سندر پرکاس سیتل پرکاس کا دیوتا یعنی سب کو اچھا گیان بھائی چارہ بڑھانے والا یہ تھارت گیان دینے والا جو دیوتا یعنی ایک مہاپرش اس کے وسیعے میں سلائن سبد کا یہ ارث بتا ہے اب اس میں کیا لکھا ہے سن دو ہزار چھے میں اس کی عمر پچاس اور ساٹھ کے بیچ ہوگی یعنی پسپن ورس کے آس پاس ہوگا آگے کیا لکھا ہے دیکھنا یہ پانچ ریور کے بارے بتا ہے جہاں پانچ دریا بہری ہوں گی یہ دیکھئے گا سائرنس لائن کا بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اس کو ویس لیشن کیا ہے سائرن ایٹرم یوزڈ ان فرینس ایٹ ڈا ٹائیم آف ناسٹر آدمز ایٹرم یوزڈ ان فرینس یعنی پورا سنسار کے لئے اور سلائن نا ایز نیم آف گریگ گوڈس آف مون یعنی سلائنہ جو سبد ہے یہ ایک چاند کی دیوی کے وشے میں کہا ہے یعنی ایک دیوتا کے بارے میں کہا ہے اس لئے سلائن کہا ہے تو سائرن سلائن میند پورے وشے کو ایک وشیش جان پردان کرنے والا دیو مہاپرش اچھی آتما گوڈس مانے اچھی آتما ناشتری دمس کی بھوشے وانی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ اس پرکار دیکھئے گا پنجاب 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 is a combination of the indo-iranian words پند فائب and آب مانے water thus the land of five rivers the five rivers are the tributaries of the indus river namely چناب جہلم راوی بیاس اینڈ ستلوس اس کا کہنے کا باؤ یہ ہے کہ جس سٹیٹ میں جس ستھان پر پانچ دریہ بہتی ہوں وہاں پر اس کا زنم ہوگا اور پنیاتمہ باہی بالے والی زنم ساکھی میں آپ جی نے پڑھا تھا کہ ایک سمیں شری نانک دیو صاحب جی کے ساتھ بالا اور مردانہ بغت پرلاہد کے لوک میں گئے تو وہاں مردانہ کے پوچھنے پر بغت پرلاہد نے بتایا کہ یہاں میرے اس لوک میں کیول تین محپرس آ سکتے ہیں نمبر ایک پرمیشور کبیر جی وہ آ چکے ہیں دوسرے یہ نانک دیو جی دوسرے یہ نانک دیو جی اور ایک اور آئے گا پھر نہ یہاں کوئی پہلے آیا ہے نہ آگے آ سکے گا اور جو یہاں میرے لوک میں اور آوے گا وہ انہی محپرسوں جیسا مہان ہوگا پرمیشور کبیر جی جیسا اور سری گرنانک دیو جی جیسا تو مردانہ نے پوچھا کہ کب آئے گا وہ اور کس پرچوی پر آئے گا کس دھرتی پر آئے گا تب پرلاہد بغت نے کہا کہ نانک صاحب جی کے یہاں سے جانے کے بعد سیکڑ ورس کی بات آئے گا اور پنجاب کی پرچوی پر دھرتی پر جنم لے گا پھر مردانہ نے پوچھا کہ کبیر جی جلہا تھے نانک جی خطری ہیں وہ کونسی جاتی سے ہوگا تو پرلاہد نے بتایا کہ وہ جات جاتی سے ہوگا ایک بار پھر پڑیئے بھائی بالا والی جنمساکھی آپ کو کلیر ہو جائے آپ سن رہے تھے جگت کرو تتودرشی سنترام پال جی مہارات جی کے منگل پروچن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatgururampalji.org سنترام پال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوریوشو بھر میں پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کیندر ہیں جن پر سنترام پال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کیندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222-880-541 موسیقی بھر میں موسیقی بھر میں